اگر جاتی اور بڑے گی تو ماندونوں اور بڑا کرے 2023 میں جو چنہ ہونے جارہا راجستان اور مدیپردیس میں گوجر سماج سے سمیت تمام لوگ ایسے ہیں اکھٹے ہو کر اس بی جے پی پارٹی کا ورود بھی کریں گے آکاس گوجر کی مائک کو نیائے دلانے جس کا فیک انکاؤنٹر کیا گیا ہے ساری گھڑ بڑھی موتی کے راج میں کوئی ہے مدیپردیس سرکار گوجر سماج کے ساتھ سترطہ کا ویوار کر رہی ہے یہ پوری طرح رسیس کے غلام ہیں رسیس کی ویچاردارہ کو آگے بڑھا رہے ہیں یہ او بی سی کے بھی ایس سی کے بھی ایس ٹی کے بھی ہل سنگ کے بھی یہ نبی پرسنٹ سماج کے خلاب کام کر رہے ہیں ہاں پر جو کٹ پتلی سیورا چوان ہے اور نریندر تومر مکھے منتری ہے نریندر تومر نے چھتریہ مہا سبا کا عددت ہے اس نے لیٹر دیا تھا گوجروں کے مکان توڑو راسو کا لگاؤ اور ان پر ہی نام رکھو بھارتی جانتہ پارٹی چنانوی ہندو کیول بناتی ہے میں تصویریں دکھا رہا ہوں جنتر منتر کی اور یہ دیکھئے اطول پردھان کے نتریت میں یہاں دولن چل رہا ہے گوجر سماج پر جس طرح سے لاتھی چارج ہوا تھا گبالی اڑ میں اس کو لے کر ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور بیونڈ دا پارٹی لائن پارٹی جس کی جو ہو راجکمار بھارٹی سپا میں ہیں یہ بھارٹی جس جو ہیں وہ آجاز سماج پارٹی میں ہیں یہ بسپا میں ہیں اطول پردھان بیدھائک ہے تب بیونڈ دا پارٹی لائن گوجر سماج جمع ہوا ہے حملہ پر وہ سب سے خاص بات ہے کہ مہیلاؤں کی بھاگیداری دیکھئے مہیلاؤں منچ پر بیٹھی ہوئی ہیں مطلب کسان جاتیوں کے لوگ کسان سماج کے جو لوگ ہیں وہ اب رانیتی میں انگولم ہیں اور ان کو اب تھگ نہیں سکتے ہیں مہیلاؤں ان کی گھروں سے نکلے کیوں آئی ہیں یہاں جو گوالیر میں ہمارے بھائیوں کو جیل پر بند کیا گیا ہے ایک ساجس کے تحت ان کو چھوڑوانے کے لیے جیل بھرو آندو لڑھونا ہے بارہ تاریخ کو گوالیر میں اسی کے لیے ہم یہاں سے آفان کرنے کے لیے اتنا بڑیہ سرکار چل رہی ہے موڈی جی کی آپ کو بھروسہ نہیں ہے موڈی جی کے راج میں کوئی گھر بڑ نہیں ہو سکتا ہے ساری گھر بڑ ہی موڈی کے راج میں تو یہ ہے جتنی بھی ایم اوستہ ہیں جتنی بھی گھر بڑیاں ہیں جو بھی انیائے ہونے ساری موڈی راج میں ہی تو ہو رہے ہیں اور سب سے جاتا ٹارگیٹ گوڈر سماج کو کیا جا رہا ہے گوڈر سماج کے اتحاس کو کیا جا رہا ہے تو اب مہیلاؤں کو کیا ضرورت ہے سرکو پر آنے کی مہیلاؤں کو ضرورت ہے کیونکہ مہیلاؤں کے بھائیوں کو ہمارے کوجر سماج کا اتحاس دیکھئے ہمارے کوجر سماج کا اتحاس تو پٹھا کر دیکھئے ہماری کوجر ماتر سکتی ہمیشہ سے ہر آتورن میں ہر کھرانتی میں برابر حصہ لے کے رہتی ہے وہ لڑا کو قوم ہے وہ کھرانتی کاری قوم ہے اور کوجریاں ہمیشہ کمانے سماج ہمیشہ لڑائی لڑی آج یہ وقت ہے ہمارے سماج کے ساتھ کھڑے ہونے گا ہماری سماج ماتر سکتی اپنے بھائیوک ساتھ کندھے سے کندھا ملا گے کھڑی اگر کرافتاری بھی ہوگی تو سب پرابر کرافتاری دیکھ گی تو وہاں تو آپ لوگ کی ہندو کی سرکار ہے سیورا سنچان مخمانتری ہے تھوڑا بہت چلے گا اپنی سرکار ہے آپ لوگ ایسے ایسے اندولن کریں گی دیکھو وہ ہندو کی سرکار نہیں ہے وہ ایک ورگ ویسےس کی سرکار ہے اور ورگ ویسےس وہ اپنی اپنی چلا رہا ہے اپنے اپنے ہی جاتی کو آگے بڑھا رہا ہے وہ اور اس میں سب سے زیادہ ٹارگیٹ ہماری قرم کو کیا جا رہا ہے پورے OBC سماج کو کیا جا رہا ہے ہماری سرکار نہیں ہے ایک ورگ ویسے یہ دیکھئے جاتیاں ٹوٹ رہی ہے اور OBC کی بات ہو رہی ہے 63% والی آبادی بیہار میں OBC 63% ہے گرجر سماج کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم OBC ہیں OBC پر حملہ ہو رہا ہے تو ایک یونیٹی بنی ہے رادنیتی کی سمجھ بڑھی ہے اور اب وہ دن گیا جب کسانوں کو آپ برگلا دیں گے کسان کومیٹی ایک جھوٹ ہو رہی ہے اور اپنی طاقت دکھا رہی ہے کہاں سے ہیں یہ بہین جی میں ڈلی سے سندر بھائٹ مہیلاؤں کو کیا جرور تھے اس اب دھرنا پر درسن کی لوگ دیکھ لیں گے ماتر سکتی کی بینہ ہمارے ساتھ جو بھی بھائی کھڑے آج ہمارے بھائیوں کو گلت دھارا میں اندر بھسایا گیا ہے تو ہم اگر ماتر سکتی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی تو کیسے ہوگا کیونکہ ماتر سکتیوں پر بھی 307 جیسی سنگیت دھارائے لگی ہوئی ہے یہ بہنی بیٹھی ہے ہماری اس پر بھی دھارائے لگی ہوئی ہے آپ پر دھارا لگے ترکیہ گیا ہے پر شاشن کو کوئی رائٹس نہیں ہے اور ان کی تک ان کی کہیں سنوائی نہیں ہو رہی ہے ایک ہی کاسٹ کے وہاں پہ عدیکاری ہے اس کو چل چل کر کے نکال دیتے تھے تو ان کا فون آیا ہم لوگ ان کی سنوائی کے لیے گئے تھے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ایک بے گناہ لڑکے کو مار دیا ہمیں بتائی آپ کیا کانوائی کر رہے ہیں جس پہ کہ ہمارے بے گناہ بھائیوں کے اوپر بھی آروپ لگا دیا گیا جو وہاں پہ نورمل ہی بچے کھڑے تھے ان کے اوپر بھی دھارہ ہی لگا دی گئی میلاو کو سات بجے کے بعد اٹھانے کی پرمیشن نہیں ہے انہوں نے رات کو ہرشیتہ گوجر کو اٹھا کے پیٹا ہے پولیس ٹیشن کے اندر بتائیے یہ انعائے ہیں کہ نعائے ہیں کانون پرشاشن کے لیے بھی اتنا ہی ہے اور نورمل پبلک کے لیے ہندو کی سرکار ہندو کے عام کے ہم کے کہیں اور سا ہے ہم یہاں دیش کا نہیں ہے ہم سناتری نہیں ہے ہم گوجر ہندو نہیں ہے اور گوجر تو ہر دھرم میں آپ کی نظر میں بھاچپا بارے ہندو ہے بس بھاچپا کا سمرتھک ہے وہ ہی راشتبادی ہے وہ بھاچپا کی سرکار ہے ہندو کی سرکار نہیں ہے پاٹی پڑھائیں گے بھاچپا کا سمرتھک آپ بول رہے ہو تو ہم نے تو راشت کے لیے دوست اٹھارے سو ستہان میں سب سے بڑی لڑائی لڑی ہے گوجروں نے لڑی سو نئر فاسی لگائی گئی ہے گوجروں کی کہوں اور آج آپ یہ پوچھ رہے کہ گوجری کیوں تک پہ ہے گوجری میڈان میں بھی رہیں گی اب جاج نہیں ہے ہائی کوٹ میں چلے اس پر بات کریں گے راجکمار بھاٹی ہے یہ لوگ آپ تو نیتا ہیں یہ بڑی سنکھیا میں لوگ آئے ہیں اور ایک انکاؤنٹر ہوا تھا چنانوی سال ہے اور ایسے میں اس طرح کی چیزیں بہت مہنگی پڑے گی بی جے پی کیوں کیونکہ وہاں ایم پی میں بی جے پی کی سرکار ہے چنانو کا سمجھ ہے کسان کمیونٹی سرکو پر ہے لاتی چارج ہوا تھا وہ خبرے بھی بنی تھی کئی سائے لوگوں پر ایف آئی آر ہوا ہے اور یہ دیکھئے یہ سپا کے بیدھائے کے اطول پردھان وہ یہاں بھیڑ جھٹا آکے لائے ہیں اطول جی سے بھی ایک پرتکریہ لے گے اور دھیرے دھیرے کسان کمیونٹی جو ہے وہ جاگروک ہو رہے ہیں کہاں گئے ہیں وہ بیدھائی جی کہاں گئے ہیں ادھر چلے گئے ہیں تو کیوں جمع ہوئے ہیں ہم لوگ جو گوالیر میں پردرشن کاریوں پر جو پولیس نے دمن کیا اس کے بیرود میں ہم لوگ آئے ہیں کسان سبھا گوتم بودھنگر سے ان کی رہائی کی مانگ کو لے کر ان پر جو مقدمے لگے ہیں ان کی واپسی کو لے کر بلکل OBC کی جو راجنیتی ہے دلیت کی جو راجنیتی ہے سمویدھان کی جو راجنیتی ہے بیوکتی کی سبتنتہ کی جو راجنیتی ہے وہ بیجے پی کے خلاپ ہے اور ہم اس راجنیتی کے پکش میں ہیں ہم جاتیواد کے خلاپ ہیں جاتی جنگنہ کے پکش میں ہیں جس سے کی جو پچھڑی جاتیاں ہیں جو دلیت جاتیاں ہیں ان کو ساماجک جاتی جنگنہ سے تو ٹی وی والا کہہ رہا ہے ہندو ٹھوٹ جائے گا بٹ جائے گا ہندو کی ایکتہ سے OBC کو اور دلیت کو کوئی فائدہ نہیں ہے OBC اور دلیت کی ایکتہ بننی چاہیے جس سے کی انہیں ساماجک نیائے ملے کیونکہ ہندو کی ایکتہ کا فائدہ کیول جو پہلے سے مسلمان کہا جائے گا مسلمان ساتھ میں ہیں آدیباسی مسلمان دلیت اور پچھڑا تو سب ایک جھوٹ ہو کر دیس کو آگے بڑھیں بلکل 84% کی جنسنگ کیا ہماری ہے اور ستہ اور سادنوں میں اتنی ہمیں حصے داری چاہیے یہ بھائی ساہب یہ جاتی جنگنہ نے پورا میتھمیٹکس بدل دیا ہے اور پورے علاقے میں خبر پہنچ گئی ہے اور خاص کر آپ دلی انسی آر کی بات کریں گے تو یہ تصویریں دکھا رہا ہوں کافی سنکھیاں میں لوگ آئے ہیں یہ تصویریں دکھا رہا ہوں یہ پورا یوبا ہے کسان کومنیٹی ہے ان کے پاس سنسادھن بھی ہے پیسہ بھی ہے یہ الگ ہے کہ سیکسنک روپ سے یہ سماج جرور پچھرا ہوا ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں اب جج کی بھاگیداری کی مانگ ہو رہی ہے جاتی جنگنہ کو لے کر بھی لگاتار اندولن چل رہا ہے یہ تصویریں دکھا رہا ہوں آپ کو سیدھے جنتر منتر سے اور کتنی سنکھیاں میں لوگ آئے ہیں کوئی میڈیا ریپورٹس نہیں کرے گا اس کو اس لئے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ہی اس کو دکھا ہے کیا ہے بہت سیریس ہو گیا ہے ماملہ نہیں یہ مدبردے سرکار گوجر سماج کے ساتھ سترطہ کا ویوار کر رہی ہے پچھے ستمبر کوئی پردرسن تھا گوجروں کی پنچائت تھی اس کے بعد بی ایم کو گیاپن دیا تھوڑی بہت چھٹ پٹ گھٹنائیں ہو گئیں تھوڑی دھککہ مکی ہوگی پولیس کے ساتھ جو آندولن ماں عام بات ہے اس کے بعد جو سرکار کا رویہ ہے وہ کسی بھی سرکار کو سوبہ نہیں دیتا سرکار کو ایک سرکشک کی طرح ویوار کرنا چاہیے بچے اگر کوئی چھوٹی موٹی گلتی بھی کر دیں تو کیا وہ سترو تھوڑی ہو جاتے ہیں سب رانیتی آپ کر رہے ہیں یہ جاتی جنگنہ والا مدہ پھیلا رہے ہیں آپ بیجے پیے خلاب کیمپین چلا رہے ہیں بھاٹی جی تو وہاں ہوا یہ ہے میں اس کا جواب بھی دوں گا لیکن پہ پہلے تھوڑے بتا دوں گا وہاں ہوا یہ ہے کہ پانچ سو لوگوں خلاب مقدم درج کیے گئے گئے گمبیر دھاراوں میں پندرے لوگوں پہ انعام گوزت کر دیا گیا اگلی دن چوبیس گھنٹے کے اندر پانچ مچ ہزار روپے کا انعام پولیس گھروں میں جا کے دبست ڈال رہی ہے جیسے آپ پرادیوں کو ڈون رہی ہو مہیلاؤں کے ساتھ بتمیجی کرتے ہیں گھروں میں توڑھوڑ کرتے ہیں پورا جنگل راج ہو گیا ہے اس آکروس میں یہ پورے دیش سے گوجر سماج کے لوگ بیٹے ہیں اور انہ او بی سی سماج کے لوگوں کا بھی اس میں سمرتن ہیں اس میں کافی سنکیہ میں یادو سماج کے لوگ بھی ہیں مسلم بھائی بھی ہیں ایسی سماج سے بھی ہیں جاٹ سماج کے لوگ بھی ہمارے سمرتن کر رہے ہیں اب جو آپ سوال کہہ رہے ہو یہ بات بلکل صحیح ہے جاتی جنگلنا کے بعد بیہار کے آنکڑے آنے کے بعد رسس اور بی جے پی بہت گھبرائی ہوئی ہیں کہ پورے دیش کو یہ پتہ لگ گیا کہ ان کے جو سمرتک ورک ہیں مسکل سے آٹھ سے دس پر تیسط ہیں نبی پر تیسط لوگ وہ ہیں جن کا یہ حق مار رہے ہیں جن کا سوشن کر رہے ہیں یہ ٹی بی اکھواروالا دکھا رہا ہے ٹی بی اکھواروالا کوئی آیا نہیں بڑے ٹی بی کیوں دکھائیں گے بڑے ٹی بی تو سارے بکے ہوئے ہیں جو بڑے چینل ہیں تو دیش میں پترکار تھا جو چھوٹ چھوٹے پورٹل ہیں جو یوٹیوب چینل ہیں وہ کر رہے ہیں بڑے چینل تو جو مکت سوچئے یہ طاقتور لوگ ہیں اس کے بعد یہ حالت ہیں کیا ڈیمانڈ ہے آپ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ چاہیے سرکار کو ترنت اپنے سارے کیس مقدمیں واپس لینے چاہیے اب OBC جاگ چکا ہے یہ سرکار جو پوجی پتیوں کی ہے پاکھنڈیوں کی ہے یہ OBCوں کو پریشان کر رہی ہے SCST OBC سبھی کو پریشان کر رہی ہے آج دیش میں کیا ہو رہا ہے آج دیش میں نفرت کا ماحول پیدا کر دیا ہے گوجروں کو ڈڑایا نہیں جا سکتا سارے گوجر ایک ہیں سارا OBC ایک ہے کہا کون ڈڑا رہا ہے ہندووں کی سرکار چل رہی ہے آپ کیسی بات کر رہے ہیں یہ سرکار تو سیدھا سیدھا تیچار کر رہی ہے نفرت والوں کی سرکار ہے یہ تو آپ یہ سمجھو دادا گیری کی سرکار ہے آج کوئی بھی چھوٹا تب کا SCST OBC مسلم سب پریشان ہے ہر آج بھی ڈڑا ہوا ہے یہ سرکار ڈڑانے والی ہے یہ سرکار جو ہمارا سمبیدھان ہے اس پر جو ہے خطرہ مڑھ رہا ہے اس سرکار سے تو لوگ ڈڑے ہوئے ہیں یہ تو آتنگ پھیلا رہی ہے لوگوں کے اوپر لیکن گوجر سماج ڈڑنے والا نہیں ہے یہ اتیچار بند ہوں گے اب OBC پوری طرح جاگ رہا ہے OBC جاگ رہا ہے ST جاگ رہا ہے علب سنگھ کے ایک ہمارے ساتھ ہو چکا ہے مسلم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے سب پورے دیش کا کم سے کم ہندو مسلم لگا کر کے 20 کروڑ گرجر ہے دیکھئے بلڈوجر کیول ان پہ چلتا ہے جو یا تو مسلم ہوں سب سے پہلے یہ مسلموں کو ڈھونڈتے ہیں جس سے کی ہندووں کو ایک جھوٹا ہندو تو بنایا جائے باقی گریب دوے کچھ لے ان پہ چلتا ہے بلڈوجر کیوں نہیں چلتا ہے جو بڑے بڑے ہمارے یہاں بھوم آفی دیکھئے کوئی نہیں یہ سب جھوٹ ہے ایک آت کیس کر دیں گے باقی بڑے سے بڑے تھاکروں پہ کیس لگے چلا کے دکھائیں بلڈوجر سرکار جاتی بات کر رہی ہے آپ لوگ ساتھ بھیدوا بلکل جاتی بات کر رہی ہے جس دیش کا پردان منتری مند سے جاتی بتاتا ہو سووے کے مکھے منتری کو اپنے جاتی میں گر ہو تو اس دیش میں جاتی مہتپورن ہے اور جاتی کا جنگنا ہی سولوشن ہے ایم پی میں تو وہ بھی سی مکھ منتری ہے بھائی وہ گورن کہاں سے ہو رہا ہے وہ مہتپورن ہے وہ کون گورن کر رہا ہے وہ مہتپورن ہے او بی سی کے نام پہ چنکے تو آ رہے ہیں پر آواز نہیں اٹھا پا رہے ہیں یہ کھیل آپ نے یہ سب دوس پر چار کروا دیا ہے بی جے پی کے نتاؤں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنگ سے آئے ہیں تو او بی سی مکھ منتری ہے کون سے مکھ منتری ہے زبراس جنگ چوہان میں نے ایک بار اور بھی شاید آپ صحیح بات چیت میں کہا تو او بی سی تاپنا آپ کو نریندر مہدی پتاتے ہیں لیکن کام تو سارے او بی سی خلاف کر رہے ہیں پر دان منتری سچوال میں تو یہ بھی او بی سی نہیں ہے بی جے پی او بی سی کے خلاف ہے یہ پوری طرح آر ایس ایس کے غلام ہیں آر ایس ایس کی وچاردارہ کو آگے بڑھا رہے ہیں یہ او بی سی کے بھی ایس سی کے بھی ایس ٹی کے بھی ہلسنگ کے بھی یہ نبی پرسنٹ سماج کے خلاف کام کر رہے ہیں یہ بہت یہ بہت بھیج دو دیا ہے نریندر دومر کو وہاں وہ وہ وہاں پر جو کٹ پتلی سیورات چوہان ہے اور نریندر دومر مکھے منتری ہے نریندر دومر نے چھتریہ مہا سبا کا عددکچ ہے اس نے لیٹر دیا تھا گوزروں کے مکان توڑو راسو کا لگاؤ اور ان پر ہی نام رکھو وہاں کے جو ڈی ایم ایس ایس پی ہیں انہوں نے وہی کام کیا یہ گوزر کو بھارتی انتہ پارٹی چنانوی ہندو کےول بناتی ہے جب گوزر کے آرکشن کی بات آتی ہے جب حکدکار کی بات آتی ہے جب ان کے اتیاس کی بات آتی ہے یہ گوزر سماج کے لوگ ہیں اور آدنیتی گروپ سے الگ الگ ہیں سماجی گروپ سے سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے پہلے جمعیداری دینے سے پہلے وہ اپنے سماج کی بات نہیں کریں گے پہلے ہی بھارتی جنتہ پارٹی تھوک بجا لیتی ہے کہ تم او بی سی ہو لیکن او بی سی کی بات دے گا اس کے بعد ہی جمعیداری آپ کو ایسے پتہ آپ کبھی رہے ہیں کیا بیجے پی بیجے پی میں رہے بھی ہیں رہے بھی ہیں ساکھا بھی کی جلہ مہ منتری رام جلہ غاج آباد یہ تصویریں دکھا رہا ہوں یہ بڑی بات کہہ رہا ہے کہ مطلب وہ ٹھوک بجا لیتا ہے یہ مہیلہ راشپتی ہے دلیت ہے لیکن مہلاو کی کیا حالت ہے پہلے ہی سرط رکھنے کے بعد ہی بنا دیا جاتا ہے پہلے ہی آپ کو یہ جمعیداری دی جاری ہے آپ کو جو ہمائی لائن ہے اس لائن سے چلنا ہے اس سے ہٹنا نہیں ہے وہ ہم ہی بڑھتے ہیں تو انہوں نے جمعیداری دے دیتے ہیں یہ پراروپ لگا رہے ہیں اس کے بعد ہم یہاں سے چلیں گے اطول پردھان سے بھی بات کریں گے جو وہاں کھڑے تھے اور یہ تصویریں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھئے تو یہ تصویریں دکھا رہا ہوں آپ کو کس طرح سے جو یوبا گرجر ہیں وہ جمع ہوئے ہیں یہ تصویریں دکھا رہا ہوں اور اس کا اطول پردھان سے بات کر رہا تو سچئے beyond the party line گرجر سماج کے لوگ جو ہیں وہ ایک جھوٹ ہیں سب کھڑے ہیں یہ دیکھیں یہ تصویریں دکھا رہا ہوں اور کافی سنکھا میں گرجر سماج کے لوگ آئے ہیں یہ تصویریں دکھرہا ہوں یہ تصویریں دکھا رہا ہوں آپ کو اس طرح سے عطل پردھان ہے ان سے بات کرنے کے کوشش کر رہا سماجبادی پاٹی ارے سر تھر آج ہے یہ سر پلی اس کا جو آن یہ تصویریں دکھا رہا ہوں یہ ہوا لوگ ہیں اور جو 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 آئے تھے جو میری ویدائیق جی سے بات ہوئی عطل پردھان جی سے تو اس میں جرچہ کے بعد یہ آیا ہے آپ بھی تھے گوالیر میں آپ لوگ اس کو راجنیتک مسئلہ بنا رہے ہیں تو راجنیتک مسئلہ نہ بنا تو کیا بنا راجنیتک مسئلہ کیوں نہ بنا رہے ہیں راجنیتک مسئلہ کیوں نہ بنا رہے ہیں کیا بوٹ نہیں دیتے بھولو جن لوگوں پر نس سے لگ رہا جن پر مقدمے لگ رہے ہیں کیا وہ بوٹ نہیں دیتے پارٹیوں کو کیا نیتاؤں کو بوٹ نہیں دیتے تو راجنیتک مشہ کیوں نہ ہو راجنیتک مشہ تو ہوگا اگر جاتی ہوگی تو سب لوگ اکھٹے ہوں گا اور اکھٹے ہوں گا اس کو سامنے گا جو وہاں کے لوگوں پر جاتی ہو رہی ہے تو اس جاتی کے خلاف ہم لوگ کھڑے ہوں گے اور ابھی تو ہزاروں کی سنگیہ میں لوگ پوچھیں آنے والے سنگیہ میں لوگ پوچھیں آپ کو کیوں لگتا ہے وہاں تو پچھرا سی ایم ہے ہندووں کی سرکار چل رہی ہے گرجر سماس تو مجبوت ہندو ہے اس کے ساتھ بی جے پی کیوں ہوتے ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہتے کہ گوزر ہندو نہیں ہے گوزر بھی تو ہندو ہی ہیں تو جو گوزر ہندو ہے تو ان پر جاتی کیوں دلیت ہندو نہیں ہے جاتو لوگ دو اپریل کی اکھٹا ہم ان کے ساتھ نہیں کیا گیا یا ایسی ساتھی اور تمام چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی تو میرا اپنا یہ کہنا ہے کہ ہم سب لوگ اکھٹا ہو کر اس آندول کو کر رہے ہیں آگے بڑھیں ریمانڈ کیا ہے ریمانڈ یہ ہے کہ جو ان پر اوپر جاتی ہو رہی ہے وہ جاتی رکے اور اس جاتی کو رکھ کر ہم سب لوگ جو ہیں آندولن اگر جاتی اور بڑھے گی تو آندولن اور بڑھا کریں اور یہ جو لوگ یہ جو لوگ اس طرح کی چیز کر رہے ہیں ان کو میں نشی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے آندولن آنے والے سہم پر سماج کی لوگ پھر دوبارہ بھی کریں آپ لوگ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ کو گوزر سمجھ کے جاتی ہوئے ہیں جاتی کی بن سے دو ازار تیس میں جو چنا ہونے جارہا راجستان اور بڑھے پردیس میں گوزر سماج سیسے میں تمام لوگ ایسے ہیں اکھٹے ہو کر اس بی جے پی پارٹی کا ویرود بھی کریں گے ہم آج کا سمرتن مل رہا ملکوز سمرتن پورا ہے اور بڑی سنکھا میں لوگ اکھٹے ہو رہے ہیں ایک جو ٹھو رہے ہیں اس لڑائی کو لڑھے ہیں جاتی جنگرنہ پر کیا کہیں گا تو کسی اس کے بارے میں جاتی جنگرنہ جاتی جنگرنہ ہونی چاہیے اور سو پر تیسد ہو نیچے جاتی جنگرنہ ہوگی تو لوگوں کی پریشانی دکتیں جو ہیں چل لوگوں کے حق چھینے گے حق مارے ہیں ان کے خلاف آندولن مکھر ہوگا وہ سب اکھٹے ہو کر کام کریں گے اپنا حق مانگیں گے ٹی بی اکھوار بھلا کہہ رہے ہیں اور بیجے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے دیش ٹوٹ جائے گا ہندو بٹ جائیں گے آج کیوں بٹ جائے گا ان کو تققیت پیٹ میں درد ان کو ہو رہا ہے جو تین پرسینٹ ہیں دو پرسینٹ ہیں جو باقی لوگوں کی کھا رہے ہیں ان کی کمائی کو کھانے کا کھام کر رہے ہیں تو ایسے سمیں پر ہم سب لوگ اکھٹے ہو گا ان کا ویروت کریں آپ پر حروق لگتا ہے کہ جہاں گرجرو کاندولن ہوتا ہے آپ پہنچ جاتے ہیں نشید پوچھیں گے گوجر کاندولن ہوگا سینی کا ہوگا جات کا ہوگا یادر کا ہوگا کشپ کا ہوگا پرجاپتی کا ہوگا چاٹاو کا ہوگا والمیگی کا ہوگا کسی سوسید پیڑیت کا ہوگا اس حردے کے پوچھیں گے ہم یہ اطول پردھان ہے لگاتار یوبا نیتا ہیں سپا کے بیدھائک بھی ہیں اور دن میں کافی سنکھیا یہ تصویریں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ دراصل مد پردیش کے گرالیر میں پوٹیشٹ ہوا تھا اس پوٹیشٹ میں کیوبک کی جان چلی گئے ایک انکاؤنٹر میں اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ آئے ہیں یہ جمع ہوئے سنکھیا دکھا رہا ہوں کافی سنکھیا میں لوگ آئے ہیں یہ تصویریں دکھا رہا ہوں کس طرح سے برجر سماج کے جو لوگ ہیں وہ آئے ہوں ہیں اور آکاس آکاس نام کے کیوبا کی ہتیا ہوئی تھی اس کے بعد یہ لوگ پوٹیشٹ کرنے کا یہ تھے کیا کہیں گے بتائیں آج دیش کے اندر مد پردیش میں دیکھائی ہوگا وہاں کا پرساسن وہاں کا کوٹ اس سرکار کے سامنے جھک چکا ہے ہمارے بھائیوں کے ساتھ جورجشتی اتیچار کر رہا ہے نردوش بھائیوں کو جیل کے اندر ڈال رہا ہے ہندوؤں کو توڑ رہا ہے ہندوؤں کو تو سرکار نے توڑا ہے جاتیوں میں باٹھ کے باٹھ کے ان کو آرکشن جاتیوں کے طور پر دیا ہے تو ہندوؤں تو وہاں ہی ٹوٹ چکے ہیں ہندوؤں کو توڑ رہے ہیں ہندوؤں کو توڑ رہے ہیں سرکار توڑ رہی لٹھ بجا بجا کے کیا دیری ہندوؤں کو وشیس ہندوؤں کو کوئی الگ دے دیا کسی کا پچیس مالا کیا اسے دے دیا ڈائی کونٹل ہندوؤں کو کہہ ہندوؤں کو سنا پھری میں گیس مل رہا پھری میں میرے گیس کا سلندر بھارا نہیں جایا ایک بار دیکھے کہہ دے آپ کو سچ مطاہو نا میں آپ سے ملنے کا ایک چھک تھا کیوں کیونکہ آپ کو حقی قطب بتا دوں ابھی پتہ نہیں ہے ہندو ٹوٹ جائے گا ہندوؤں کی جور جگہ تم ٹوٹتے ہوں گے بیجے پی ہندوؤں کی سرکار چلا رہی ہے ہندوؤں کی سرکار چلا رہی ہے کیوں اور باہر کر دیئے وہ کٹتا تھا وہ باہر کر دیا کون باہر کر دیا ہندوؤں نے بیجے پی سرکار نہیں کرا کوئی آج تک کوئی کرا ہے آج تک توہیں نظر میں باہر بڑیا کام کرے رام مندر بن گیا ہاں بلکل بہت اچھا کرے ہم نے کب کام منا کرا ہم نے رام مندر کو کم منا کرا کہ ہمارا پیٹ کار دے پھر جو کسانوں کو 25 جمین چھوڑ دیں گے مندر کے لیے کس کے لیے مندر کے لیے مندر کے لیے کون سی جمین چھوڑ دیں گے ماری ساری جمین مندر کے لیے ہی ہے سنو ہم مندر کو مانتے ہیں بہت اچھا کام کرا لیکن اس کا مطلب 370 ہٹ گیا 300 بلکل سہی کرا غلط کب کرے ہم لیکن کیا ہماری ناڑکاٹ دے کتنی مہنگائی کا رکھی چوری ٹائٹ رکھ رہا چوری ٹائٹ رکھے گا غلط آدمی کی ہم جیسے ہوں کی چوری ٹائٹ تو کسانوں کی رکھ رہا وہ کے مہاں رکھے گانڈے پہ کتنے پیسے بڑھے آپ کو بتاؤں پانچ سال میں پچیس روپے بڑھے کیا ہو پچیس روپے مہدی جی پچھرا ہے بیک وارڈ ہے وہ بھی سی ہے پچھرا ہے تو پھر کیا کوئی پچھرا ہے بیک وارڈ ہے دوسروں کو باہر کر دیا ہمارا پیٹ کرنے گا جو سنگٹھن چل رہا ہے آخر سنگٹھن اس میں جو بول رہے ہیں سرکار نے رام مندر جات پات پھیلار رہے ہیں رام مندر میں کیا کس نے تعلہ کھولا پوچھنا ایک بار پردان مندری جی کو کس نے تعلہ کھولا تھا رام مندر کا کونگریس نہیں کھولا تھا نا جب کونگریس اگر یہ پاس نہیں کرتی بلوپا اس میں ڈال نہیں ڈالتی سپریم کوٹ میں تو یہ پاس کھا تے ہو جاتا ہو جاتا یہ رام مندر کا نام رہا ہے یہ یہ روپے بڑھا دیئے کس کو پتا بھی نہیں ریلوے پہ ایک روپے پہ بورا ہوئے تا نہیں ہنگاما کتنا روپے بڑھا دیا اسٹیشن ختم کر دیئے کئی جس پہ سواری سرپ ایک ٹرین آوے دن میں سارے دن آدمی باٹ دیکھے لوگوں کو تو پتا ہی نہیں لگ رہا دھرم بچانا ہے دھرم بچانا ہاں دھرم بچانا ہے دھرم بچانا ہے کہاں ہے خطرے میں تمہارا ہوگا ہمارا تو اہنی ریلوے کا کراہ دیکھنا ہم تو گجر ہیں تھوک نہ بھی جانے گاڑ نہ بھی جانے اور گجار نہ بھی جانے ہم وہ گجر ہیں ٹھیک ہے ہم نے سنگیس سوم لوگ باک سنڈے ہم نے سنگیس سوم اپنے چھتر میں کہہ کے ہرائیا سنگیس سوم کہہ کے ہرائیا BJP BJP کہہ کے ہرائی اگر ان کی ہمارے بھیر بوج کو میر بوج کو اگر چھیننے کی کوشش کری گئی تو یہ سرکار رہنے کی نہیں یہ سرکار رہنے کی نہیں ابھی تھوڑا سا دھندہ ہوا دیرے 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 کسان سماج کے جو لوگ ہیں وہ BJP سے ناراج ہو رہا ہے یہ تصویریں دکھا رہا ہوں آپ کو کافی سنگیہ میں گرجر سماج کے لوگ آئے ہیں کسان ہیں کمیونٹی سے ہیں اور ابھی سنگیہ میں ایک بڑا چنک ہے ان کا جات گرجر یہ لوگ جس طرح سے ناراج ہو رہے ہیں یہ تصویریں دکھا رہا ہوں اس کے بعد بیروت پردرسن ہے اور تمام پارٹی کے جو نیتہ ہیں بیونٹ پارٹی لینے آئے ہیں یہ تصویریں دکھا رہا ہوں کس طرح سے گرجر سماج کے جو لوگ ہیں وہ لگاتار BJP کا بھی بیروت کر رہے ہیں چونکہ یہ پورا ماملہ گوالیر میں ہوا ہے اور چناؤں کا سمائے ہیں اگر گرجر سماج ناراج ہوتا ہے BJP سے تو اس کے لیے چناؤں میں مشکل ہوگی کیونے مناسی اس کے ساتھ شمبھو کمار سنگھ نیشنل دستک جنتر منتر دل لے نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کرے لائک کرے کمنٹ جرور کرے